ہماری سیاسی سوچ الگ ہو سکتی ہے ہماری آئیڈیالوجیز الگ ہو سکتی ہیں ہم ایک پارٹی کے حصے نہ ہیں لیکن ہم سب آج سے چار سال پہلے جب روایتی سیاسی پارٹیز نے اربن لوکل باڈیز کا بائیکوٹ کیا اس وقت ہم آگے آئے اور ہم نے یہ الیکشن لڑا اس لیے لڑا کہ شہر سری نگر میں جہاں دس سال سے اربن لوکل گاورنس نہیں ہوئی تھی دس سال سے جو نقصان ہوا تھا جو کام لوگوں کے ملی مسائل پینڈنگ تھے ان میں ایک توانائی آئے وہ تیز ہوں اور شہر کی ڈیولپمنٹ ہو ہم میں سے کسی کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں ہے ہمارے والد صاحبان نہ منسٹر تھے نہ ایم ایل اے تھے ہمارے لیے فیملی بزنس نہیں ہے لیکن ہم نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ شہر میں بدلاؤ آئے لیکن جب جب ہم نے اس کوشش میں پہلے تو جب عمران صاحب ڈیپٹی میئر تھے عمران صاحب اور مجھ میں جب اتفاق ہوا جب ہم یونائٹ ہوئے شہر کے لیے شہر کے بقا کے لیے عمران صاحب بھی پڑے لکھیں میں بھی پڑا لکھا ہوں ہم یہاں پہ سیاست میں کوئی ایکسیڈنٹل ہی نہیں آئے ہیں کوئی مجبورن نہیں آئے ہیں شوکن آئے ہیں اور جب ہم اکھٹے ہوئے تب یہی تنظیمیں نکلی یہی نیشنل کانفرنس رکھ لی ہمیں تفریق اٹھانے کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ڈیویجن کے فائدے اٹھائے ہر ایک قسم کا فائدہ اٹھایا وہ فائدے جو میں یہاں پہ آپ کو اگر بتا دوں شاید ان کا سیاست میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ایک پھر سے ایک عرصہ گزرا جب عمران صاحب اور میری ڈیفرنسز ہوئی ان نے کورپریشن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور اس کا فائدہ اٹھایا ڈیسٹیبلائز اس نے انہیں کیا کیونکہ انہیں اس وقت بائیکارٹ کیا اور جب ان کے ہاتھ سے وہ شہر کا اقتدار چلا گیا نکاب ہم اس شہر میں گاورننس چلنے نہیں دیں گے ہم ڈیسٹیبلائز کر دیں گے سب کو ہم نے پھر بھی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ آج ہم اکھٹے ہیں لیکن آج کچھ ریالٹیز ہم آپ سے شہر کرنا چاہتے ہیں میں عمران صاحب تو وقتاً فوقتاً کنیکٹڈ رہتے ہیں انہیں ہر ایک سٹیٹمنٹ فیکچولی دیا انہیں سٹیٹمنٹ جو غلط سٹیٹمنٹس آئے ان کو بھی کاؤنٹر کیا میں تھوڑا گریز اس لیے کرتا تھا کیونکہ ایک سٹیچوٹری پوزیشن پہ ہوں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بولیں دیکھیں جی ہمیشہ یہی چلتا رہتا ہے منسپل کارپریشن میں آپ بھی کبھی کہتے ہیں ہمیشہ یہی چلتا رہتا ہے تو پھر میں ہی شرافت کا مظاہرہ کر کے چپ ہو جاتا ہوں لیکن شرافت کا ناجائز فائدہ نہ نیشنل کانفرنس اٹھانی چاہیے نہ کوئی نیشنل پولیٹیکل پارٹی اٹھانی چاہیے میں بڑے کلیر ٹرمز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں میں پہلے عانریبل پرائیم منسٹر اور عانریبل ہوم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم سب بڑے ایج میں بھی کم ہیں تجربے میں بھی کم ہیں خاندانوں سے نہیں آئے ہیں خاندانوں کے خلاف اٹھے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ خاندانوں کی جو منوپلی ہے اس کو کشمیر کی سیاست میں ختم کرنا ہے لیکن کچھ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل ایکو سسٹم کا پارٹ ہے وہ کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز سے مس لیڈ ہوتی ہیں کیوں انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کے جو چور اور ڈکیت ہیں ان سے مس لیڈ ہوتی ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا میل ہے کہاں پہ اگر میل ہے تو وہ سرے رام میل کریں وہ راستے پہ الائنس کریں پی ڈی پی نے ایک الائنس کی بی جے پی کے ساتھ اوپن لی کی پیپلز کانفرنس نے کی اوپن لی کی تو نیشنل کانفرنس اگر کرتی ہے وہ چوری چھپے کمروں میں کیوں کرتی ہے اوپن لی کرے نا اگر کسی کو یہ شوک ہے کہ وہ اسم سی کو ڈی سٹیبلائز کریں اور اس کے لیے ان سی اور بی جے پی کا الائنس بھی آپس میں کریں خدا را کیجئے اوپن لی کیجئے میں کہہ رہا ہوں اسوک کے ساتھ میں آپ کی بینڈ بجا کے رکھ دوں گا شہر میں میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف عمران صاحب اور میرے پاس وہ ثبوت ہیں آپ کے خلاف نیشنل کانفرنس کے تین چار کینڈیٹ تو الیکشن ہی نہیں لڑ پائیں گے اور ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ ان کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے پورا پانچھے مہینے ایک ایگزرسائز کر کے وی ایف ریسیوڈ سچ ہورینڈس ٹیریبل اور ہوریبل پروف اگنس نیشنل کانفرنس ان دیر سنس ان دیر لیڈر کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے وہ بولتے بولتے اور ان کو پتہ ہے وہ ہم سب کی ماں اور بہنیں ہیں بچیاں ہیں یہاں پہ کوئی نیشنل کانفرنس کا لیڈر یہ نہ سمجھے کہ میئر کرسی یا ایس ایم سی کی اتنی کوئی لالچ ہوگی یا جنید متو کو یا شیخ عمران کو یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو کہ ہم بلیک میل ہوں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہر چھ سات مہینے کے بعد کوئی دو پیسے کا آدمی جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں گے جتنے گر میں افراد ہوتے ہیں ووٹ کے بول دیتا ہے جی ہم دسکت شروع کرنے جائیں تو کریں نہ دسکت ہمارے پاس کتنے دسکت ہیں ہمارے پاس 62 signatures ہیں incumbent deputy main national conference کے خلاف کوئی کارپریٹر ہے وہ وہاں بھی دسکت کرے یہاں بھی دسکت کرے should the idea of India should the idea of democracy be tarnished and blackmailed because of people جو blackmail کرنے نکلے ہیں ایک الزام لگا جی بہت سارا کام شہر کے ایک حصے میں وہاں بے بنیاد الزام ہیں ہم نے جو پریزنٹ کیا مقدمائزیشن کا پروگرام ایک سو ستارہ ایک سو بیس کرور کا کیا ہوا ٹوٹل چاریس کرور کا اگر ایک سو بیس میں چالیس کا ہی ہم منیج کر پائے the reality is the entire city can't be covered in one year it will be covered in two years یہ common sense ہے لیکن میں honorable prime minister سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مجھے بھی as a mayor خانیار کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں ہبا قدل کے ایک ہوچے ٹھیک کرنے ہیں خانیار میں ہی اپرل میں yellow tile لگانی اور اکٹوبر میں red tile لگانی ہیں کیا سری نگر کو ہمیں مفلوج رکھنا ہے سری نگر کو ستر سال تک جن کی سڑکے نہیں بنی ان کی پھر بھی نہیں سڑکے بنانی ہے دوسری بات ہے جی green belt میں سڑکے بنی کیا نشات عشبر green belt نہیں ہے ڈالگیٹ ڈالگیٹ کیا ڈالگیٹ کیا ڈال لیک کے boundary پہ نہیں ہے لیکن اگر سیدہ قدل اور اشائی باغ میں سڑکے بنتی ہیں اس پہ کچھ تنظیمیں شور اٹھاتے ہیں ان کا کیا کہنے ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کا جو اہل شیعہ بائی ہے اس کو سڑک کا حق نہیں ہے لیک کے اس طرف پہ اہل سنی بائی رہتے ہیں اس طرف اہل شیعہ بائی رہتے ہیں اس کی ستر سال سے سڑک نہیں بنی اس کی ہر سال بنتی ہے تو وہ بتائیں نا میں بڑا کلیرلی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پریس کانفرنسز یہ جو تحمد بازی ہے یہ بلیک میل ہے مانیٹری بلیک بلیک میل ہے ناثنگ ایلس اور میں اس پریس کانفرنس کے تھو اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی بلیک میل نہ ہوں میں ایڈمیسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے روٹس پہ جائے آج سے قریباً تین چار مہینے پہلے یہ بات آپ سنیے ہمارے پاس روتے روتے ایس ایم سی میں ایک میرے ایس ایم سی کے کورپریٹر ہی ہیں ان نے روتے روتے دو نوجوانوں کو میرے پاس لایا اور پتا چلا کہ ان نے تین لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے تھے انکمبنٹ نیشنل کانفرنس کے ڈیپٹی میر کے میں نے کمیشنر صاحب کو لایا میں نے ایس ایس پی کو فون کیا وہاں پہ ایک میجسٹریٹ آئے ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اور ہم نے حوالہ کر دیا ایسے چو شہید گنج نے انکوائری کرنے کے بعد ریپورٹ دی گارمنٹ کو کہ ہمیں یہ جی بالکل صحیح ہے تین لاکھ کی رشوت اکاؤنٹ میں لی گئی اور یہ ہم فارورڈ فر پروسیکیوشن کرتے ہیں ڈیڑھ مہینے سے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے اس سیلری اکاؤنٹ میں نیشنل کانفرنس کے ڈیپٹی میر کے ایک کرور پانچ لاکھ کی رشوتیں ڈونڈی گئی سرپنچ آج پانچ ہزار روپے پہ سسپنڈ ہوتا ہے پانچ ہزار پہ ایک منسپل کمیٹی کا چیئرمن پندرہ سو روپے پہ ایک کرور پانچ لاکھ روپے سیلری اکاؤنٹ میں ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے نکلے ہیں انٹی کرپشن بیورو کی انویسٹگیشن ہوئی ہے ابھی ایک دو مہینے پہلے کمپلیٹ ہوئی ہے ایک کرور پانچ لاکھ روپے نکلے ہیں تیس لوگوں نے بیان وہاں پہ اپنے کلم بند کی ہیں لیکن سرپنچ کو آپ پانچ ہزار پہ نکالتے ہیں ان کو وہی رکھنا ہے اگر آپ کو نیشنل کانفرنس پھر سے مسلط کشمیر پہ کرنی ہے تو بول دے نا میبی انہیں دلی میں کوئی ماہدہ کیا ہو ایک اور ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے اس میں نیشنل کانفرنس کے بہت سینئر لیڈر ایک بی جی پی کے بہت سینئر لیڈر کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں آپ بولیے کیا کرنا ہے ہم کمیٹڈ ہیں جو آپ بولیں گے وہ اس ریکارڈنگ میں واتیور چھے بار بولتے ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایم کمیٹڈ فور واتیور اینی ٹھنگ وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ بولیے کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں آپ بولیے ہمارے جو آپ بولیں گے ہم وہ کریں گے لیکن یہاں پہ وہ نکلتے ہیں چوڑیاں لگا کے ریڈیو کشمیر میں درنا اور احتجاج دینے بی جے پی ہائے ہائے ہاتھ بھی ایسے رکھتے ہیں اگر سارے پوپتے کرو کم از کم اتپٹ کرو سوچھو وال کران مگر ہچھ ویڈیو ریکارڈنگ مزوانان یو تو ہی وینیو آئی ایم کمیٹڈ آئی فور اینی ٹھنگ واتیور لانت اقتدار کرشون ماہ آئیس تمہیں چوچور آئیس یوز بد انوان آئیس خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو حاضر ناظر کر کے بولتا ہوں میں ایک ایسا میر ہوں گا جو میر بن کے ایک بہت گریب ہو گیا میں بد انوان اور کرپٹ نہیں ہوں جو لوگ یہ تحمد بازی کرتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ان کی کرپشن اللہ کروں اور میں مرتے دم تک نہیں کروں گا مجھے کوئی یہ بولے کہ اس فائل پر دسکت کیجئے تو ہم آپس میں صلاح کریں گے نہیں کروں گا اسیمبلی الیکشن ہونے والا ہیں میں گر گر جا کے گر گر جا کے عمران صاحب ابھی کر رہے ہیں نا عمران صاحب کو ایک ٹائم پہ کہتے تھے نا کہ کھانیار میں یہ کیا کریں گے ان نے تو زمین ٹائٹ کر دی ہے نا روایتی سیاستدانوں کی آج کھانیار میں انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دے یہ جس سیاستدان میں ہوں میری تنظیم میں نہ ہوں مگر نوجوان تو ہیں نا کتنے سال تک یہ ظلم ہم سہیں گے ایک الزام دیا گیا میں کوٹ بھی گیا میں نے کوٹ میں کیس بھی ہے کوٹ نے ایک آرڈر بھی دیا میرے حق میں ان کو ریسٹرین بھی کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک الزام ہے میں نے وہ کوپیز لائی ہیں ایک کو ہیڈ کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی ایپیکس کمیٹی کو سوچ بارت مشن سنٹرل گارمنٹ کا ایک فنڈ آتا ہے کہ آپ یہ گارڈیاں خریدیں ایپیکس کمیٹی ڈیسیجن لیتی ہے چیف سیکٹری کی کہ آپ یہ گارڈیاں خرید کے منسپل کورپریشن میں دیجئے کمیشنر میکینکل انجینئرنگ ڈیویجن کے چیف انجینئر کو لکھتے ہیں کہ آپ ان کا ٹینڈر کریے یہ گارمنٹ اف انڈیا کا پہنسے پیسہ ہے یہ گارڈیاں خرید کے ہمیں منسپل کورپریشن کو دے دیجئے دو پیسے کا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے دیکھئے جی سکیم ہے یہ عادت ہو گئی ہے کووڈ میں ہم نکلے آپ سب نے ہمیں کووڈ میں دیکھا کون کووڈ میں تب اس وقت کووڈ کیا لگتا تھا وابا لگتا تھا لگتا تھا شام کو گھر خود انسان نہیں آئے گا دیکھئے جی پندرہ لاکھ کا کیمیکل ان نے خریدا اس میں لاکھ روپے کا ان نے سکیم کیا ہے سی بی آئی نے انویسٹیگیٹ گیا بلکل جوٹ نکلا کسی نے معافی مانگی نہیں مانگی یہ ایک نیشنل کانفرنس کا ایکو سسٹم ہے ان کے کچھ فیس بک جنرلسٹ بھی ہیں ان کا کوئی اپنا ایک ایک ایکو سسٹم ہے اگر ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا جاتا ہے یہ کردار کشی پہ اتر جاتے ہیں یہ بدنام کرنے پہ اتر جاتے ہیں ان کا تو وہ کام ہے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن خدارہ مجھے یہ بتائیے خدارہ مجھے یہ بتائیے یہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کا کیا میل ہے مجھے بتائے میں ایک بار عونریبل پرائیم منسٹر سے ملا جب وہ یہاں آئے تھے اور انہیں مجھے یاد ہے میرا ہاتھ پگڑا گاڑی جا رہی تھی انہیں گاڑی کو روکا یہ کھولا اور انہیں مجھے بولا کہ اس میں دشواریاں بہت آئیں گی اگر تنگ ہوگے تو مجھے بولنا تو مجھے آکے بولنا اگر کوئی تنگ کرے گا میں ان کو کیا بولوں مجھے وہ ایکو سسٹم تنگ کر رہا ہے جو ایکو سسٹم کہیں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بدلاو لانا ہے کس کے اتروں آپ کو بدلاو لانا ہے نیشنل کانفرنس کے اتروں لانا ہے تو لائیے نا ہم برطرف ہو جاتے ہیں سیاست سے ان کے جو بیٹے ہیں ان کے جو انکومپیٹنٹ کرپٹ بچے ہیں انہی کو بٹھائیے نا پھر ہم بیٹھ جائیں گے گھر پہ ان کو فیملی بزنس آگے تجارت چلانی ہے وہ چلائیں ہم جا جا کے اپنے اپنے کام کریں گے ان نے بھی تعلیم حاصل کیا میں نے بھی تعلیم حاصل کیا اپنے کریئرز میں واپس چلے جائیں گے میں آپ کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جنایت مطو کی ذات میں بلیک میل نہیں ہوں گا میں آپ کی ایلگیلٹیز ایلیگل کنسٹرکشنز کرپشن علاو نہیں کروں گا ایک اور نیشنل پولٹیکل پارٹی ہے ان کے ایک لیڈر اٹھے پرسو پریس کانفرنس دے دی پتہ چلا وہ ایلیگل کنسٹرکشن کر رہے ہیں کمپلیکس اگر بنا رہے ہیں بائی پاس پہ اور مجھے میسیج بیجی گئی کہ آپ کے خلاف ایک اور پریس کانفرنس دی جائے گی اگر آپ کمپلیکس بننی نہیں دیں گے میں سلیوٹ کرتا ہوں آج منسپل کارپریشن کے ایمپلائیز کو جن کو حریس کیا گیا ہمارے چیف انفارسمنٹ آفسر کو حریس کیا گیا بولا گیا تمہاری نوکری جائے گی اگر تم ڈیمولش کرو گے آج سوہیل چھینٹساز کے امنے نے صبح سات بجے وہ گرائی کی اس کی نوکری رہے یا نہ رہے اس کا ایمان برقرار ہے کبھی بولتے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشنز علاؤ کریں اس پہ شور اٹھاتے ہیں یہی نیشنل کانفرنس والے کبھی کہتے ہیں ان کو نہ علاؤ کیا جائے کبھی کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بند نہیں دیا جا رہا ہے کوئی کلائریٹی نہیں ہے ان کی ایک ڈیمانڈ ہے مجھ سے کہ میں کچھ سگنیچرز کچھ ڈاکیمنٹس اور کچھ فائلز پہ کروں جو کمپلیٹلی ایلیگل ہیں جو میں نے گارمنٹ کے نوٹس میں لائی ہیں اور آج صبح بھی ایڈمیسٹریشن کے نوٹس میں لائے ہیں کہ ان کا پیسہ بہال ہو اسیمبلی الیکشن ہونے والا ہے نا دیکھنے کس میں کتنا زور ہے لوگوں کے سامنے جائیں گے منسپل کارپریشن کے ٹینیور میں ابھی ایک سال بر قرار ہے میں گزارش کروں گا ہنریبل پرائیم منسٹر اور ہنریبل ہوم منسٹر سے کہ وہ بھی ریلائز کریں ہمارے ہونریبل ال جی صاحب بھی ریلائز کریں کہ ہم یہ منسپل کارپریشن ان لوگوں کے بلیک میل اور ڈی سٹیبلائزیشن ایفرٹس کے خلاف چلا رہے ہیں ایڈمیسٹریشن پورا سپورٹ دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام کریں مگر یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ شاید نہ کریں کبھی آفیسرز کو حرائس کرتا تھے ہم نے ویسی چیزیں دیکھی کہ ہمارا دل دہل گیا ہے ہم نے خود دیکھا ہے ایک ریٹائرنگ روم میں کیا ویڈیو ہے ہم نے خود دیکھا ہے ابھی خود دیکھا ہے عمران صاحب اور میں نے تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم شاید بولتے کبھی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بول نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ابھی لوگوں کی خدمت کرنا بولنے کو ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں کئی سمائی سرائی کان کھرٹا ہے اس کنجائی درامت تمیسا ہے اس رائی سو بھی ہے پتکین پاتو بجائی سو سانتو اور ستار پاتوائن سوناتو ہی کریوی بوشو تو آئی سگے ہم کھائی چھوائی سرائی مات اس اگر کنجائی کھڑا چھ سیاست اسمس پہنیس دامس پٹ چھکڑا میں اس نے مول مینسٹر یا امیل ای سکس ٹرم کیا نہ اس امران سے بس یہ خواب ترہوینیم یہ بلیک میل ترہوینیم آج کے بعد میں آپ کو کلیرلی بولتا ہوں میں کوئی موقع ہی نہیں چھوڑوں گا ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ پورے ملک کی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز لائیے جب امران صاحب ڈیپٹی میر تھے اور جب میں میر رہا ہوں اگر ایک الگیلٹی نکلے گی میں ان کے تحت بھی آپ کو یہاں پہ الٹیک دلیبرٹی وعدہ کرتا ہوں ہم دونوں سیاست چھوڑ دیں گے ایف بی آئے این آئے ایڈی ایک الگیلٹی لائی ہے لیکن ہم یہ بھی سوال کہتے ہیں کہ ڈیڑھ کرو روپے رشوت تو ایک بندے کے اکاؤنٹ میں سے نکلے ہیں ایسے جو شہید گنج کی رپورٹ تو سرینگر پولیس ایس ایس پی صاحب کے پاس بیجی گئی ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ تین لاکھ کی رشوت لی گئی ہے ریڈ ہینڈڈ پگڑا گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری ایک ریالٹی ہے کہیں پہ کوئی جے کے پی سی سی کا ایک سکیم ہوا ایک ہاسپٹل کہیں بنا ڈورو میں بنایا وہ ایک فیملی نے جو پی ڈی پی کی کلوز تھی لیکن کولیٹرل اس میں مکان ہے ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈر کا مجھے لگتا ہے انہیں پی اے جی ڈی آج سے دس سال پہلے بنائی ہے چوری کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کے ایک کیابنٹ منسٹر کا مکان گروی ہے تھے کا پی ڈی پی والی فیملی کر رہی ہے اور مکان گروی نیشنل کانفرنس والی لیڈر کا پارٹنرشپ ہے اور سکیم ہوا پتہ نہیں کتنے سو دو سو کرو روپے کا اب کتنا انسان بتائیں کتنا بتائیں میں بھی میئر ہوں میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کیا میں نے کوئی یہ چیز نہیں کیا میں نے کسی بچی پر ظلم نہیں کیا اگر ریالٹیز آپ کو پتا چلیں گی اس تنظیم کی یہ مو باہر نکلنے کے لائک نہیں رہیں گے اور میں پھر سے ایک التجاہ کروں گا میں ہونریبل لیفنیونٹ گاورنر سے ہونریبل ہوم منسٹر سے ہونریبل پرائیم منسٹر سے کہوں گا کہ ہمیں اگر یہ آیان ہو جائے کہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے ان سے ملنا ہے ان کو انکریج کرنا ہے تو ہم کیوں ہی اپنا ٹائم زائع کریں مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کنی اور جا کے کہیں کچھ کر ہی لیں گے پھر یہ تجارت کر لیں گے میں بھی کچھ کہیں پہ دو دو ہاتھ کری دوں گا مزوئر کر رہو اگر یہ میں اچھتھاویں یہ میں بچہ خرید چھئی ہزتھاویں امنی تھا ہیتن اس بہمو کنجا اس کرو مزوئر کر رہو کوئی بات کرتا ہے ان کو بولیے سبوت دے دیجے دیکھیں باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں یہ بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن the thing is we stood here we sat in front of you he addressed people of کشمیر and whatever we said he said about the apex committee apex committee کے کاغذات دستخط تو انگلی اٹھی نہیں انگلی جو اٹھتی ہے اس پر آپ کا بھی کام ہے آپ کا ایک میجر رول ہے یہ پوچھنا کہ ہمیں بتائیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے جو جو باتیں جنید عظیم بطو ساتھ نے یہاں بولی اس کا بازابطہ ثبوت سرکلیٹ کیا جائے گا انہوں نے corruption پہ بات کی اس کا سرکلیٹ کیا جائے گا جو apex committee جو انگلی ان پر اٹھی ان پر کوئی involvement نہیں ہے اگر ہوتی ہم سب ان کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں نہیں leader of opposition party president اے اور میں say for example we wouldn't be sitting here we are sitting here only to refute their claims to rebuttal them don't lie to the people of سری نگر you have been lying اور وہ کن کے اشاروں پر ناج رہے ہیں وہ بھی reveal کریں گے آپ